بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دھیر خوشیاں تا فرمائے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کے ساتھ چکن بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی چکن بریانی کی یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ہی ایزی طریقے اور کچن میں موجود سمپل مسالوں کے ساتھ میں آج آپ کو یہ ریسپی بنانا سکھاؤں گی اگر آپ کو بھی میری آج کی چکن بریانی کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی چکن بریانی کے یہ ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن بریانی چکن بریانی بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے چاول ہم نے لیا ہے ایک کلو اس کے ساتھ ہی چکن بھی ہم نے لیا ہے ایک کلو اس کو ہم نے پانی کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ ووش کر لیا ہے پیاز دو میڈیم سائز کی انجن کو ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے ٹیماتر ایک عدد اس کو بھی ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے ہری مرچ چھے سے سات عدد ادرک اور لہسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون دہی ایک چھوٹی پیالی ہرا دھنیا ٹو ٹیبل سپون جس کو ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے پودینہ ٹو ٹیبل سپون جس کے ہم نے جسٹ پتے لیے ہیں آلو بخارہ سات سے آٹھ دانے آپ اس کی جگہ پہ املی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیمن ایک عدد ییلو فوٹ کلر دو چٹکی جس کو ہم نے ٹو ٹیبل سپون ملک میں مکس کر لیا ہے پسے اور ثابت مسالوں میں ہمیں جن مسالوں کی ضرورت ہے نمک فو ٹیبل سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی یوز کر سکتے ہیں ریڈ مرچ پاودر ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون پسہ دھنیا ون ٹیبل سپون روست کیا ہوا پسہ ہوا زیرہ ہاف ٹیبل سپون اور ساتھی پسہ ہوا گرم مسالہ ہمیں چاہیے ہاف ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون سبز الائچی دو ادد بڑی الائچی دو ادد دارچینی کی سٹکس دو ادد سابت کالی میرچ ہاف ٹیبل سپون لونگ چار سے پانچ ادد تیز پات دو ادد سابت دھنیا ون ٹیبل سپون ایک کڑاہی میں ہم نے ایک پہلی ککنگ آئل ایٹ کیا ہے اس میں ہم نے باریک کٹی ہوئی پیاس ایٹ کر دینی ہے پیاس کو ہم نے ڈاک براؤن کر لینا ہے ہماری پیاس ڈاک براؤن کلر میں چینج ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں چکن ایٹ کر دینا ہے چکن کو ہم نے دس سے بارہ منٹ تک اوئل میں اچھے طریقے کے ساتھ فرائی کرنا ہے ایسی ٹیسٹی چکن بریانی کی یہ ریسپی بن کر ریڈی ہوگی کہ جب آپ اس کو ایک بار کھاؤ گے تو آپ کو بھی میری چکن بریانی کی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ساتھ ہی ہم نے ون ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے دو سے تین منٹ تک اس کو بھی ہم نے چکن کے ساتھ فرائی کر لینا ہے ادرک اور لہسن چکن کے ساتھ فرائی ہو چکے ہیں پھر اس میں ہم نے باری کٹا ہوا ٹیماتر ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے پسے ہوئے اور ثابت مسالے ایٹ کر دینا ہے تین عدد ثابت ہری مرچیں ایٹ کرنی ہے آلو بخارہ ایٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے ان ساری چیزوں کو ہم نے چکن کے ساتھ مکس کر لینا ہے پانچ سے چھے منٹ تک ہم نے چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارے سارے مسالے ایٹ میں فرائی ہو جائیں اور ٹیماتر بھی سوفٹ ہو جائیں چھے منٹ گزر چکے ہیں اور ٹیماتر ایٹ میں گھل کر مکس ہو چکے ہیں اور ہمارا چکن کا یہ مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے پھر اس میں ہم نے ایک چھوٹی پیالی دہی ایٹ کرنی ہے چمچ کی مدد سے اس کو چکن میں مکس کر لینا ہے اور دہی کا پانی ہم نے ڈرائی کر لینا ہے چار سے پانچ منٹ کے بعد دہی کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے جیسے ہی دہی کا پانی ڈرائی ہو ہم نے اس میں دو لٹر پانی ایٹ کرنا ہے ایک کلو چاول ہم نے لیے ہیں اس لیے دو لٹر ہم نے پانی ایٹ کرنا ہے ڈکن کی مدد سے اس کو ہم نے کور کر دینا ہے اور تین سے چار منٹ تک اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے جیسے ہی پانی میں بوائل لانا شروع ہوں اس میں ہم نے چاول ایٹ کر دینا ہے چاولوں کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے پانی میں بگوکے رکھ دیا تھا بگونے سے چاول بہت ہی اچھے بنتے ہیں چمچ کی مدد سے چاولوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور پھر ڈھکن کی مدد سے آٹھ سے دس منٹ کے لیے چاولوں کو ہم نے کور کر دینا ہے درمیان میں آپ نے ایک یا دو بر چاولوں کو ضرور چیک کرنا ہے آٹھ سے دس منٹ گزر چکے ہیں اور چاولوں کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے چمچ کی مدد سے چاولوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے ہمارے چاول مکس ہو چکے ہیں لیمن کے پیسز لے کر اس طریقے کے ساتھ ہم نے چاولوں کے اوپر ایٹ کرنے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے ہری مرچے ایٹ کر دینی ہے پودینے کے پتے ایٹ کرنے ہیں باری کٹا ہوا ہرا دھنیا ایٹ کرنا ہے ییلو فوڈ کلر ایٹ کرنا ہے بریانی کو ہم نے ڈھکن سے کور کرنا ہے اور طوے کو نیچے رکھ کر ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے دم دے دینا ہے دس منٹ گزر چکے ہیں اور ہماری چکن بریانی ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہو چکی ہے چمچ کی مدد سے ہم نے بریانی کو مکس کر لینا ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم نے چاولوں کو مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے چاول ٹوٹ نہ پائیں بریانی ہماری مکس ہو چکی ہے اور ایک زبردست سے کلر میں ریڈی ہو چکی ہے بریانی کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے اگر آپ کو بھی میری آج کی چکن بریانی کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی چکن بریانی کی یہ ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھولیے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آسانی ملتا رہے گا میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ